Dear student, we have to discuss about education for sustainable development for young learners. Young learners جو ہے وہ بنیادی طور پر ہماری output ہے. ہم نے policies بنائی, procedure بنایا, وہ ہماری input تھی پھر ہم نے اس کو process کیا. Process کرنے کے بعد, implement کرنے کے بعد ہماری جو output ہے وہ ہماری young learners ہے. ہم نے جن values کو inculcate کرنے کے لیے ہم نے policies بنائی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے young learners میں وہ values inculcate ہو گئی ہیں یا نہیں. Particularly جب ہم بات کرتے ہیں diversity کی, جب ہم بات کرتے ہیں differences کی, جب ہم بات کرتے ہیں point of difference کی. وہ ہم نے targets بنائے تھے. کیا وہ ہمارے targets achieve ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہم نے اپنی افتداء جو ہے وہ ECE سے کی, early childhood education سے کی. ہم نے پہلے نمبر پہ ان کو awareness دی, پھر ان کی practice کروائی, پھر ان کی habits develop کی. جب ہم habits کی بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ young learner last shorty طور پہ اس قابل ہو جائے کہ وہ diversity کو address کر سکے, وہ values کو address کر سکے, وہ جہاں پہ difference of opinion ہے اس کو جو ہے وہ address کر سکے. اس کا link ہم نے ڈالا natural and social environment کے ساتھ. جنہی جب ہم STGs کی بات کرتے ہیں sustainable development goals کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے social environment کی بات کی ہے اور ہم نے natural environment کی بات کی ہے. اب ہمارا جو young learner ہے پہلے نمبر پہ اس بات کو understand کریں regarding the social environment میں اس کے social environment میں ہمارے کیا differences ہیں gender ہے, age ہے, color ہے, greed ہے اس کے علاوہ اور مختلف bases ہیں جن کی وجہ سے religion کی وجہ سے جانا differences ہیں ان differences کو accept کرنا اسے ہم نے سکھانا ہے یہ ہمارا target تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا national environment ہے ہم نے اپنے national environment کے اندر جو ہے جو changes آ رہی ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جو disaster آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے اور اس کی output جو ہے وہ ہم نے young learner کے اندر دیکھنی ہے ہم نے اس کو ایک شعور دیا ہم نے اسے کہا کہ پانی کو ضائع مت کرو environment کو الودہ مت کرو اس میں فضائی الودگی بھی ہو سکتی ہے اور جانا water کی الودگی بھی ہو سکتی ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم نے اس کو بتایا اس نے understand کیا اس نے accordingly جو ہے اس نے work کرنا شروع کیا سوچنا شروع کیا اور پھر اس کی ایک habit develop ہو گئی اب اس habit کو ہم نے جو چیک کرنا ہے وہ ہم نے young learners میں چیک کرنا ہے بنیادی طور پر وہ جو اس کی habit ہے وہ output ہے ہم اس output کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ output اس کے اندر develop ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اگر تو وہ اس کی habit بن گئی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ صرف aware ہے بلکہ اس کے اوپر اس کو focus کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا output جو ہے جو ہم نے process کیا اور ہم نے targets بھی ہے وہ ہمارے achieve ہو چکے ہوئے ہیں اور اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ learner جو ہے young learner جو ہے اس کی جو output ہے وہ appropriate نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمارے process میں کہیں خرابی ہے یا پھر ہماری policies میں کہیں problem ہے جس کی وجہ سے جو output ہم لینا چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہے اسی دیکھے سے sense of justice ہے responsibility ہے ہم نے sense of justice جو ہے ہم نے اسے ی سی ای لیول سے اس کو بتانا شروع کیا پہلے ہم نے اس کو awareness دی اس کے بعد ہم نے اس کو implement کرنے کے لیے اس کو اپنی ذات پر بھی implement کروایا اور اس کے بعد اس کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ sense of justice جو ہے ہم نے اس کے انکلکیٹ کر دیا کہ اسے اس بات کا خیال رکھنا ہے society کے اندر وہ جس مقام پر ہوگا جس لیول پر ہوگا وہاں پر اسے sense of justice اس کے اندر ہونی شاہی ہے اب ہم نے پہلے اس کے اوپر policy بنائے پھر اس کے اوپر process کیا اور process ہم نے کہاں سے شروع کیا process ہم نے شروع کیا ECE سے اب جس وقت وہ adult ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی output کو چیک کرنا ہے اور output کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنی ہے کہ کیا اس کے اندر sense of justice آ چکا ہے یا نہیں آیا اور اب کیا وہ اس کی habit بن چکا ہے یا نہیں بنا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بات ہے responsibility کی کہ وہ as a responsible citizen ہم نے بات کی تھی شروع میں ہمارے دو رول ہیں ایک رول ہے جو citizens آپ x y country کے member ہیں تو اس کے ایک responsibility ہے آپ being a human being دوسرا آپ ایک global environment global village کا جس کو ہم نے نام دیا ہے تو پوری دنیا کے بھی آپ ایک member ہیں آپ نے as a responsible citizen جو ہے اپنے آپ کو global community کا member بھی سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے behavior کے اندر وہ تبدیلیاں ہمیشہ ہی ہیں expect کی جاتی ہیں کہ بطور citizen ایکس ملک کے citizen ہیں آپ اس حوالے سے بھی آپ جو ہے نا citizen ہوتے ہوئے آپ ایک responsible citizen ہو اور اس کے بعد آپ ایک global community کے member ہوتے ہوئے آپ globally بھی اس کو ایسے member کی ایسے ایک responsible citizen ہونے کا ثبوت دیں تو جب ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے adopt کر لیا آپ کی ذات کا ایک حصہ بن گیا آپ کی habit میں آ گیا ایک responsible citizen local level اور global level کے اوپر تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے targets کو achieve کر لیا ہے شکریہ س Penn بے شکریہ شکریہ شکریہ